اسلام علیکم میڈیئر سوڈینٹس اسلام علیکم میڈیئر سوڈینٹس دیکھیں یہ ہمارے پاس first line ہے یہ ہمارے پاس second ہے یہ third ہے سو اون ایسے ہم نے آگے چلتے جانا ہے ہم نے eighth line تک آنا ہے دیکھیں یہ first line ہے یہ two over اس کے اندر بھی two ہے ادھر بھی two ہے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ three constructive number آ رہے ہیں دیکھیں یہ one ہے multiply two ہے multiply three ہے یہ one line ہے تو یہ three constructive number ہے constructive number کا مطلوب یہ ہے کہ وہ مسلسل آ رہے ہیں یعنی one multiply two multiply three تو سب سے پہلے اوپر ہم نے لکھنا ہے one over یہ first جو ڈیجٹ ہے وہ minus two یہ one two one یہ سب کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے یہ سیکنس ہے ٹھیک ہے یہاں پہ minus ہے یہاں پہ minus ہے یہاں پہ plus ہے یہاں پہ plus ہے یہاں پہ plus ہے یعنی یہ تو سیکنس آتا ہی رہے گا یہ اوپر والا سیکنس بھی سیم ہے one two one one two one جو نیچے والا سیکنس ہے یہ چینج ہو رہا ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے چینج ہو رہا ہے یہ دیکھیں one یہ first line ہے نا تو first line آپ نے one سے شروع کرنا ہے one multiply two multiply three یہ one over یہ first digit minus two یہ second digit اور plus one over یہ third digit ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اب اس پہ آجیں یہ second line ہے نا یہ two تو آپ نے ویسے ہی اوپر لکھنا ہے یہ second line آپ نے two سے start کرنا ہے یعنی two multiply three multiply four یعنی three consecutive number آپ نے لکھنا ہے ایک ساتھ آپ نے لکھنا ہے یہ one جیسے اوپر ہے one ادھر بھی one لکھ دیا first number کیا ہے two ہے تو نیچے two آگیا یہ minus ہے یہاں پر بھی minus آگیا two آپ نے ساتھ لکھنا ہی ہے اس کے بعد second digit کیا ہے three ہے تو یہاں پہ three آگیا plus one تو آپ نے لکھنا ہی ہے اوپر اور جو third digit ہے وہ ہے کیا ہے four ہے تو آپ نے four لکھ دیا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ third line ہے یہ two تو سب کے اوپر آنا ہے نا two لکھ دیا اب یہ third digit ہے تو ہم نے three سے start کرنا ہے three multiply four multiply five یہ one سب کے ساتھ ہے first digit minus two تو ایسے اوپر آنا ہے اور second digit plus one تو آنا ہی ہے اور یہ third digit آگیا صحیح ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے آپ نے ایسے سون ایسے چلتے جانا ہے اگر میں ایسے چلتا جاؤں آگے تو اگر میں eighth line کو find کروں ٹھیک ہے تو اوپر تو two آئے گا ہی اوپر two آئے گا ہی eighth line کو ہم نے find کرنا ہے تو eight سے میں start کروں گا یعنی eight multiply nine multiply ten ٹھیک ہے یہ equal آگیا one over first digit کیا ہے eight ہے تو یہاں پر آگیا eight یہاں پہ ہے minus یہاں پر آگیا minus two تو اوپر آئے گا ہی over four نہیں لکھنا آپ نے آپ نے جو second digit ہے وہ لکھنا ہے وہ کیا ہے nine ہے نا تو یہاں پر کیا آجے گا nine آگیا صحیح ہے یہاں پہ آگیا plus one over جو third digit ہے وہ ہے کیا ہے ten ہے تو یہ ہمارے پاس جو eighth line ہے یہ آگئی ہے صحیح ہے اگر وہ آپ کو کہتا ہے کہ five جو line ہے وہ find کرو یا six line ہے وہ find کرو تو آپ easily کر سکتے اگر six line کو find کرنا ہے تو یہاں پہ آئے گا six multiply seven multiply eight یعنی اس طرح آپ نے three digit جو consecutive number آ رہے ہوں گے وہ لکھنے ہیں first digit second digit و third digit یہ one two one ویسے ہی لکھنا ہے یہاں پہ minus آئے گا اور یہاں پہ plus آئے گا امیدہ کے student اس کا part number جو one تھا اس کی سمجھ آگئی ہوگی ابھی part number two کو solve کرتے ہیں ابھی part number two کو solve کرتے ہیں یہ one over ten ہے minus two over eleven ہے plus one over twelve ہے تو یہ value دی ہوئی ہے اور جو ادھر ویلی ہے اس 12 آگیا جیسا part number one کو ہم نے solve کیا ہے تو اوپر ہم کیا لکھتے تھے two over یہ three consecutive number ہے سب سے پہلے کیا آئے گا ten آئے multiply second جو آئے یعنی یہاں پر آگیا eleven یہ multiply کے آگیا جی 12 آگیا اگر اس طرح کا ہمارے پاس value دی ہو تو ہم اس طرح لکھیں گے اگر اس طرح دی ہوگی تو اس form میں لکھیں گے اب ہم اس نے value دی ہوئی ہے ہم نے یہ value کو کیا کرنا ہے جی find کرنا ہے تو two تو ویسے ہی آئے گا کیونکہ ہمارے پاس pattern 2 آرہا ہے over 3 consecutive number ہے یہ ten eleven twelve ہے one آگیا one over یہ پر آگیا ten multiply یہ eleven 11 کو six سے multiply کیا تو کیا آگیا جی 66 آگیا one over ten یہ equal آجے گا یہ value ہمارے پاس آجے گی یعنی one over ten minus two over eleven plus one over twelve آگیا یہ ٹھیک ہے ابھی دیکھیں یہاں پر آگیا one over ten کو 66 سے multiply کیا تو یہ ہمارے پاس آجے گا six zero آجے گا یہ equal آگیا ہمارے پاس one over ten minus two over eleven plus one over twelve آگیا تو یہ value کو ہم نے کیا کرنا تھا جی fund کرنا تھا یعنی کہ یہ ہمارے پاس final answer ہے ابھی ہم part number three کو solve کرتے ہیں part number three تو part number three کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے جی پی کی value کو fund کرنا ہے تو پی کی value کو فن کرنے کے لیے ہمیں three ہمارے پاس nineteen two nine eighteen one carry eighteen two nine eighteen zero again ہم کرتے ہیں two one two 19 two nine eighteen again nineteen two nine eighteen two five ten again ہم کرتے five three five three fifteen four nine nine اور five nine zero کتنا ہوتا ہے جی forty five یہ four carry again forty five بن گیا اور five nine zero forty five ہو گیا ٹھیک ہے اور اب ہم اس گیا تو یہاں پر آگیا 21 اور یہ 19 تو میرے پاس بن ہی رہا ہے صحیح ہے تو 3 consecutive number کیون سے ہوگئے 19 20 اور 21 ہو گیا صحیح ہے تو ابھی دیکھیں یہاں پر آگیا 2 تو یہاں پر میں لکھوں گا جی 2 لکھوں گا یہاں پر 2 over ابھی اس کی جگہ پر کیونکہ میں نے یہ پیرز بنائے ہیں اس کے تو یہ لکھنے ہیں consecutive number 19 سب سے پہلے آئے گا 19 multiply 20 یعنی consecutive number ہے نا ایک ترتیب سے لکھنے 20 multiply 21 آگے تو یہاں پر آگیا جی 21 آگے یہ equal آگیا دیکھیں یہاں پر 1 over p ہے تو یہاں پر آگیا 1 over جیسا کہ ہم نے previous step کو soul کیا تھا سب سے پہلے first digit first digit کیا ہے 19 ہے تو یہاں پر آگیا جی 19 تو یہاں پر ہے 1 over p یہاں پر ہے 1 over 19 یعنی p کی value کیا آگیا ہمارے پاس 19 آگی صحیح ہے یہاں پر minus ہے تو یہاں پر میں لکھ دوں گا minus اوپر 2 ہے تو یہاں پر آگیا 2 over p plus 1 تو p کی value 19 ہے تو 19 plus 1 کتنا ہوتا ہے 20 یعنی second digit آجائے گا 2 over 20 آگیا یہاں پر plus ہے تو یہاں پر آگیا plus 1 over p plus 2 تو p کی value کیا ہے 19 ہے نا تو 19 plus 2 کتنا ہوتا ہے 21 ہوتا ہے انہیں third digit آگیا تو یہاں پر آگیا 21 آگیا یعنی p کی value جو ہم نے find کارنی تھی وہ یہ آگیا ہے وہ sequence ہمارے پاس یہ بنا ہے امیدہ کے students question number fifteen کے آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو انشاءاللہ seven b کا میں کوئی بھی part skip نہیں کروں گا ایک ایک part میں آپ کو soul کراؤں گا پھر بھی ان تمام parts میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا پریشانی آتی ہے آپ ہمیں ضرور کمی سوک سے بتائیں ہم انشاءاللہ مسئلہ کو soul کریں گے تب تک اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ